السلام علیکم خوش آمدید شبا کوکنگ آئیے ناظرین آج ہم آپ کو اس رمضان کے بہتی سپیشل سنیکس بنانے کی ریسپی دیتے ہیں جو بہت ایزی ہیں اور بہتی آسانی سے گھر میں تیار ہو جاتے ہیں بریڈ سنیکس بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو جلدی سے اشیا نوٹ کرتے ہیں ایک پیالی ہمیں کچھے مٹر چاہیے جو کہ فروزن ہیں آپ اگر فریش ہیں تو فریش یوز کریں ڈیر سو گرام ہمیں چکن کا کیمہ چاہیے دو ٹی سپون ہمیں کوکنگ آئل چاہیے تین ٹی بل سپون مایونیز چاہیے اور بریڈ کرمز چاہیے ہمیں ہسپیز آئی کا دو عدد ہمیں چاہیے گرین چیلی بڑے والی اگر آپ کے پاس چھوٹی ہیں تو آپ تین استعمال کر لیں یا چار دو درمیانے سائز کے ٹیماتر دو ٹی سپون لیسن کا پیج آدھی گڑی دھنیا ہاف ہمیں نے لیا ہے اونین کیونکہ بڑا تھا اگر آپ کے پاس درمیانہ یا چھوٹا ہے تو ایک قدر لیں بریڈ ہسپے ضرورت آپ استعمال کریں جتنے آپ کو بنانے ہیں اسی حساب سے کچھ ڈرائی سپائس چاہیے وان ٹی بر سپون بھر کے کوٹا ہوا زیرہ وان ٹی بر سپون بھر کے کوٹا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون میچ کا پاودر سرک میچ کا پاودر اور وان ٹی سپون بھر کے ہمیں چاہیے کوٹی ہوئی سرک میچ اور نمک ہسپے ذائقہ چاہیے تو چلتے ہیں جلدی سے پہلے بیٹر تیار کر لیتے ہیں کہ سنیکس کی فیلنگ کے لیے ہمیں جو بیٹر چاہیے تاکہ جب سنیکس کی فیلنگ کرنی ہو تو اتنی دے تک بیٹر ہے جونسہ وہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہو چولے کے اوپر کڑاہی کو ہم نے رکھا اور ہلکی آنچ میں ہم نے کر دی بہت تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے ہلکی آنچ میں آئل گرم ہوگا جیسے ہی ٹو ٹی سپون آئل ہمارا ہلکا سا گرم ہوگا تب ہم اس میں صرف لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ نہیں شامل کرنا میں دوبارہ سے دورا دیتی ہوں وان ٹی سپون ہمیں لیسن کا پیسٹ چاہیے ادرک نہیں ساتھ چاہیے لیسن کے پیسٹ کو ہم ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے سوتے کریں گے تاکہ لیسن کا کچھاپن ختم ہو جائے اسی دوران ہم نے جو ہاف اونین لیا تھا اس کو ہم نے فائنلی چوپ کر لیا ہے بہت زیادہ کوکنگ کی ضرورت نہیں بس ہم نے تمام سپائس کو اور سبجیوں کو اور چکن کے کیموں کو جونسا ہے ان کی کوکنگ اتنی کرنی ہے کہ تمام سپائس ان کے اندر اچھی طرح انہینس ہو جائیں ہم نے پیازوں کو دو سے تین منٹ لیسن کے پیسٹ کے ساتھ پکائیں گے جیسے ہی پیاز تھوڑے سے نرم ہوں گے اور اپنا سجم میں تھوڑے کم ہوں گے تب ہم اس میں مٹر ہیں جونسے وہ ہم فروزن مٹر تھے ہمارے پاس آپ کے پاس فریش مٹر ہیں تو آپ وہ استعمال کریں وہ شامل کر دیں گے اور مٹروں کو بھی چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم بھونیں گے جیسے مٹروں کا کلر چینج ہونے لگے گا اور ان کے اوپر ایک پک جانے کے سائن ہوتا ہے کہ وہ سپورٹ سے کھانے سے بننے لگ جائیں گے تب ہم اس میں باقی کی سپائس شامل کریں گے لیکن سپائس شامل کرنے سے پہلے ہم اس میں چکن کا کیمہ شامل کریں گے اور چکن کے کیمہ کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ وہ تمام وائٹ ہو جائے اور اپنا پانی ریلیس کر دیں اور اسی دوران ہمارے مٹر ہیں جونسے وہ پک جائیں گے ان کا کچھا پان بلکل ختم ہو جائے گا اب ہم اس میں جب چکن کا کیمہ پانی ریلیس کر کے خوشہ کر دیں اس وقت ہم تمام رائی سپائس شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو دو ادر درمیانے سائز کے ہمارے پاس ٹوماٹر تھے وہ بھی چوپ کر کے شامل کر دیں گے دھیان رہے کہ ٹوماٹر شامل کرنے کے بعد اور سپائس شامل کرنے کے بعد ہمیں بہت زیادہ اوور کوکنگ نہیں کرنی ٹوماٹروں کو گلانا یا اندر مکس نہیں کرنا بس تھوڑی سی مکسنگ کرنی ہے کہ تمام سپائس ہیں جونسے وہ چکن کے کیمے مٹر اور پیاز اور ان تمام چیزوں کا فلیور ہے جو جک جان ہو جائے اچھی طرح ہم نے مٹروں کو کیمے کو اور ٹوماٹروں کو سپائس کو مکس کیا جیسے ہی وہ مکس ہو جائے گا تب ہمارے پاس جو آدھا گڑی سبج دھنیا تھا وہ اور دو آدھا جو گرین چیلی تھی وہ ہم نے فائنلی چوپ کر لی ہیں وہ اب ہم اس کیمے کے اندر مکس کریں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ گرین چیلی کی اور دھنیا کی جونسی بہت ہی مزیدار سی اور فریش سی خوشبو ہوتی ہے وہ تمام مسائلے کے اندر اچھی طرح انہینس ہو جائے اور بہت ہی مزیدار سی اور ذائقہ دار سے ہمارا یہ بیٹر تیار ہو جائے جیسے ہی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہمارا بیٹر تیار ہوگا ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ فیلنگ کر سکیں اور ایک کسی بال میں رکھیں گے اس میں جلدی تھنڈا ہوگا بنسبت اسی برطن کے اندر رکھنے کے چکن کا کیمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کی ہم نے فیلنگ تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دی ہے اب ہم نے بریڈ کے سلائس جو بھی جتنی آپ کی ضرورت ہے جتنی مقدار میں آپ نے کوانٹیٹی میں بنانے ہیں اتنے سب کے سلائس لے کے سائیڈوں کے جو ایجیز ہیں وہ ہم اتار دیں گے اور اس طرح سے ہم بیلنے کی مدد سے اس کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ بیل کے فلیٹ کر لیں گے کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو بڑے سائز کی بریڈ ہو جس کے سلائسز بڑے ہوں اس طرح سے جس طرح ایک سلائس کو ہم نے بیلا ہے جتنے آپ نے سنیکس تیار کرنے ہیں ان تمام سلائسز کو اسی طرح کناروں سے کار کے بیلن کی مدد سے شیلف کو اچھی طرح ساف کر کے تو اس کے اوپر اسی طرح بیلنے اور ان کو تھوڑا فلیٹ کر لیں اس طرح جو بریڈ کے اندر خلاسہ ہوتا ہے سپیسی جو ہوتی ہے وہ کور ہو جاتی ہے اور ایک بڑے سمودھ سا فلیٹ سی شیف تیار ہو جاتی ہے تو جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا اس کو آپ کسی علیدہ بال میں نکال لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے سارے بال کے اندر آپ کو مکس کرنے کی مایونیز ضرورت نہیں ہے ہم تین ٹیبسپون مایونیز استعمال کریں گے اگر آپ جب آپ کی فیملی لائک نہیں کرتی تو آپ مایونیز نہ استعمال کریں اور اس کی جگہ آپ چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر چیز بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایسے بھی فیلنگ تیار کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ چیز مایونیز استعمال کریں اگر کوئی فیملی میبر نہیں پسند کرتا یا کسی کے صحت کے لئے اچھی نہیں ہے کسی کو الرجی ہے مایونیز میں استعمال ہونے والے انگریڈنس سے تو آپ اس کو ایوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو دہنے بھی دیں نہ استعمال کریں اس طرح سے ہم نے ایک بریڈ کو ہم نے درمیان میں سے رکھ کہ اس طرح سے تکون کٹ لیں گے اور ایک سائد پہ اس طرح فورڈ کر کہ اس کے اوپر پانی لگائیں گے اس طرح سے ہم اس کو پریس کریں گے انگوٹھیا اور انگلی کی مدد سے ہم اچھی طرح اس کو پریس کریں گے پانی بہت زیادہ نہیں لگائیں گے اس طرح سے جو اس کی ہم ایکسس نوک سی ہے وہ کٹ لیں گے اور یہ بہت خوبصورت سا سموسا بائٹ کہہ سکتے ہیں اس نیکس کو آپ جا کائٹ بائٹس بھی کہہ سکتے ہیں اس کی شیئر بلکل کائٹس یعنی پتانک جیسی تیار ہوگی جو کہ بہت کیوٹ سی چھوٹی سی مزیدار سی تیار ہوگی تو آپ اس کے اندر فیلنگ اتنے ہی ڈالیں بہت اوور فیلنگ نہ کریں کیونکہ جب اوور فیلنگ کریں گے تو بریڈ کے پھٹنے کا خطرہ ہے بشک ہم نے اسے پھٹنے کا خطرہ ہے لیکن اس کے پھٹنے کا خطرہ ہے اور کسی بھی چیز میں اگر آپ اس کی سپیس سے زیادہ چیز ڈال دیں گے تو ظاہر ہے یا وہ گرے گی یا وہ پھٹے گی پہ ہم گیلی انگلی لگا کے تو اس کو اچھی طرح انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے پریس کر کے بند کر لیں گے لیچے ناظرین بہت ہی خوبصورت یہ ہمارا کائٹ شیپ کے بہت مزیدار سے سنیکس تیار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم نے تمام سنیکس تیار کر لیں گے اور کچھ سنیکس ہیں جو ہم روز کی شکل میں تیار کریں گے یہ ایک اور سنیکس ہے جو ہم آپ کے سامنے فیلنگ کرتے ہیں بہت زیادہ پانی گلے ہاتھ آپ کے نہیں ہونے چاہئے ورنہ وہ پریس ہونے کی بجائے برہ ڈاب کی انگلیوں کے ساتھ ہی چپکے گے اور اس طرح سے کھلتی جائے گی اس لئے آپ اپنے ہاتھوں کو بھی نمدہ زیادہ نہ کریں اور اس طرح سے آپ پہلے بھی کار سکتے ہیں اور اس طرح سے بند کرنے کے بعد بھی کار سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے یہ تمام جو سنیکس کائٹ سٹرائب تھے وہ تیار کیا اور کچھ سنیکس ہیں جو ہم رولز کی شکل میں تیار کریں گے تو آپ دونوں میں سیم بیٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور دونوں کے بیٹر میں چینجز بھی کر سکتے ہیں ایک میں سیمپل رکھیں اور ایک میں آپ مایونز ڈالیں یا ایک میں چیز ڈالیں ایس جو ویس جیسے آپ کی فیملی ممبر چاہے جیسے آپ کا اپنا مان چاہے کیونکہ یہ آپ کی ریسپی ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح بنائیں اس طرح سے ہم نے بریڈ کے سلائز کو اسی طرح فلیٹ کر کے اور اسی طرح اس کے ایک لمبائی کی سائز شیپ میں ہم نے اس کے اندر بیٹر رکھا اور اسی طرح بیٹر کا جو فیلنگ تھی وہ ہم نے اس میں رولز کی شکل میں کی ہے اور اس طرح کناروں پہ ہم اس طرح ہلکا سا پانی لگا کے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے اس کو پریس کریں گے اور اس طرح سے رولز ہے مارا جونسہ وہ تیار ہے اسی طرح ہم باقی کے جو سلائز پڑے ہیں بریڈ کے اس کے بھی رولز تیار کر لیں گے لیچے ناظرین بہت ہی خوبصورت یہ ہمارے کائٹس بائٹس تیار ہیں اور یہ رولز تیار ہیں جو آپ کے فیملی میمبر کو پسند ہے ان کی ورائیڈ کی تیار ہے یہ رمضان سے پہلے کی تیاری ہے کیونکہ روزے کے دوران اتنی میند کرنی بہت درات تھوڑی مشکل ہوتی ہے عبادت بھی کرنی ہم نے بریڈ کرمز لیے ہیں جو کہ ہز بے ضرورت ہمیں چاہیے تھے اور ایک بال میں ہم نے دو عدد انڈے ہیں جن کو اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اب ہم ان بائٹس کی اور ان سنیکس کی کوٹنگ کریں گے اگر آپ دوسری جانب ہم نے تھوڑا سا آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا کچھ ہم آپ کے سامنے فرائی کر کے آپ کو دکھائیں گے اور کچھ ہم فریز کر دیں گے تو ایک ہاتھ آپ کا خوشک ہونا چاہیے جو آپ نے بریڈ کرمز میں جوس کرنا ہے ہر دوسرا ہاتھ جو اگ کے اندر جانا چاہیے وہ ایک ہی ہاتھ ہونا چاہیے دونوں ہاتھ گیلے نہیں ہونے چاہیے اس طرح پھر جو آپ کے بریڈ کرمز بچ جائیں گے وہ بھی بہت زیادہ گیلے ہو جائیں گے جو ایکسیز انڈا ہے وہ آپ انڈے میں ہی جھار دیں اور بریڈ کرمز ہے جو ان سے وہ بھی اچھی طرح اس طرح سے دونوں طرف سے کوٹ کر کے تو اس کو بھی جھار دیں اس طرح ہم نے تمام جو ان سے کائٹس ہمارے بائٹس ہیں ان کو بھی اس طرح سے ہم نے تمام کو انڈے سے کوٹنگ کر لی اور روز کی بھی ہم نے انڈے اور بریڈ کے ساتھ کوٹنگ کر لی اب ہم ان تمام بائٹس کو اس طرح سے پھلا کے تو آپ فریز کر لیں ایک دفعہ اور جب فریز ہو جائیں تو فریز ہونے کے بعد آپ کسی شاپنگ بیگ میں یا کسی ڈبے میں رکھے ایک ماہ تک فریز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب نکال کے چاہیں فریز کر کے اپنے افطار پارٹی میں اپنی ایڈ میلن پارٹی میں کسی بھی پارٹی میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دھیان رہے کہ جب ہم نے ان بائٹس کو فریز کرنا ہے تو آئل ہے جونسا وہ بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے آئل درمیانہ سی ہیٹ پہ ہونا چاہیے اور میڈیم سا گرم ہونا چاہیے نہیں تو ایک دام جل کے بہت زیادہ ڈارک براؤن ہو جنگ اور بلیکی شیرٹ کے آنگے ہلکی آنچ پہ پکیں گے تو اندر تک بریڈ ہماری ہے جونسی وہ کرنچی تیار ہوگی اور بہت ہی مزیدار سے جو گورڈن سے سنیری سے ہمارے بائٹس ہیں جونسے وہ تیار ہو جائیں گے اور ہم نے تین چار آپ کے سامنے فرائی کی ہیں بہت ہی خوبصورت گورڈن کلر آیا ہے آپ اسے سیلٹ کے ساتھ چٹنگ کے ساتھ کسی بھی طرح پیش کریں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جونیک اس رمضان کیجئے آپ کے سنیکس کی ریسپی ہے امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی ہمیں نیکس ریسپی تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ